اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فرنڈز آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیف یوز آف میڈیکیشن کے متعلق کہ ہم عدویات کو سیف طریقے سے کائیں کیونکہ اگر ہم سیف طریقے سے نہیں کائیں گے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں ایک تو عدویات ہوتے ہیں جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں لکھتے ہیں شروع میں ڈاکٹر جب کوئی پرچے پہ لکھتا ہے تو آر ایکس لکھا ہوتا ہے میرے بھائیو یہ آر ایکس ایک ابریویشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نسخہ کہ مطلب یہ وہ ڈاکٹر کیا نسخہ دے رہا ہے مریض کو تو کچھ ضروری چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہو جس طرح ڈاکٹر نے اگر کسی قسم کی گھولی لکھنی ہو تو ڈاکٹر شارٹ کٹ لکھتا ہے ٹی اے بی جو فل فارم ہوتا ہے کس چیز کا ٹیبلٹس کا تو میرے بھائیو یہ ٹیبلٹس کیا ہے یہ گھولی ہے گھولی ہے اگر ڈاکٹر آپ لوگوں کو کیپسول ایڈوائز کرتے تو اس کا علیکہ ہوتا ہے سی اے پی اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیسن کی فارم یہ کیا ہے یہ کیپسولز ہے تیسری بھائیو لکھتا ہے ڈاکٹر اس وائی پی لکھا ہوتا ہے تو یہ اس وائی پی کا کیا مطلب ہوتا ہے فرنڈز یہ ہوتا ہے سیرپ مطلب یہ کیا ہے یہ دوائی ہے یہ دوائی عموماً یہی چیز تین قسم کی چیز ہے جب بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہی چیزیں لکھے ہوتی ہے زیادہ ہو تو ساشے اگر ہو تو وہ تو فل فارم میں لکھتے ہیں کہ یہ ساشے ہیں کریم ہو تو اس کیلئے فل فارم میں کریم لکھی ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں مزید جب اس کا طریقہ استعمال لکھتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو شارٹ کٹ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے تین طریقہ استعمال ہے اگر کوئی چیز پر کیا ڈاکٹر گھولی لکھتا ہے تو وہ ٹائمنگ لکھتا ہے بعض ڈاکٹر تو سمپلی ون پلس ون لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے صبح و شام لیکن بعض ڈاکٹر اپنی میڈیکل ایبریویشن استعمال کرتا ہے جس طرح وہ لکھتا ہے او ڈی او ڈی کا مطلب ہوتا ہے ون سڈے مطلب ہے دن میں کیا ہے ایک گولی نینی ہے اگر وہ لکھتا ہے بی ڈی بوت سڈے بوت سڈے اس کی مطلب ہے دن میں دو گولی لیکن کب کب صبح و شام صبح و شام اگر وہ لکھتا ہے ٹی ڈی اس اس کا مطلب ہے ٹری ٹائم آڈے یعنی صبح تو پہر شام تین ٹائم اگر وہ لکھتا ہے کیوں آئی ڈی اس کا مطلب ہے کوارٹر کوارٹر لی آڈے اس کا مطلب ہے دن میں چھار ٹائم صبح دو پہر شام اور اشا کے بعد مطلب ہے صبح دو پہر چھے اور دو چھے دس مطلب ہے دن میں چھار ٹائم یہ گولی استعمال کرنی ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی سیرپ ہو یہ جو لکھتے ہیں وہ ٹی ایس ایف اس کی مطلب ہے کیا ٹی یعنی چائے والا جو ہوتا ہے سپون سپون کس کو کہتے ہیں چمچ کو کہتے ہیں تو ٹی ایس ایف جو سیرپ کے ساتھ لکے جاتے ہیں سیرپ جو ادوائی ہوتی ہے وہ ٹی ایس ایف کے شکل میں گولیوں کے لئے اوپر اور سیم کیپسول کے لئے بھی یہ بریویشن ہوتی ہے میرے بھائیو جب ڈاکٹر کوئی کریم لکھتا ہے تو اس کے آگے ہوتا ہے یا تو ہوتا ہے لے لے کی مطلب ہے لوکل اپلائیڈ لوکل اپلائیڈ کی مطلب مطلب ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا مسئلہ ہے ادھر لگانے کیلئے ہے لوکل اپلیکیشن کیلئے ہے ٹی کہ اس طرح اگر کوئی نیزل ڈراپس ہو تو وہ وہ تو باقعہ سمجھایا ہوتا ہے لیکن یہ کچھ جو خاص ابریویشن تھے وہ میں نے سمجھا دیئے اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر انجکٹیبل لکھتا ہے آئی انجی لکھتا ہے اور آئی انجی سے کیا آتا ہے انجکشن آتا ہے انجکشن آتا ہے انجکشن عموماً ڈاکٹر کوئی بھی لکھتا ہے تو اس میں ایک لفظ ہوتا ہے آئی ایم آئی ایم میر بھائیو ابریویشن ہے انٹرامسکولر انٹرامسکولر کی مطلب ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں لگاتے ہیں جو آپ کے نرم گوشت دوا پر لگائے جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر لکھتا ہے آئی وی آئی وی ہوتا ہے انٹرامسکولر وینس مطلب ہے جو آپ کی یہ نارے ہیں جسم کے یہ نارے ہیں اس جگہ میں لگانے کیلئے جو ڈاکٹر لگاتے ہیں یا مسلز میں لگاتے ہیں تو اوپر مسلز میں لگائے جاتے ہیں اسی طرح اور کچھ ہوتا ہے جس طرح اس ابلیقسی ہوتی ہے سب کیوٹیکل یا سب کیوٹینیس انجیکشن جس طرح یہ شوگر وغیرہ کے وہ لگاتے ہیں تو سب کیوٹینیس لگاتے ہیں ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے بعض اوقات آئی جی لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو انٹرگلوٹل گلوٹل اصل میں یہ ایک مسلز کا نام ہے یہ جو ہمارے بٹک کے مسلز اس کو انٹرگلوٹل مسلز کہتے ہیں تو ادھر بھی انجیکشن کچھ داکٹر لگ دیتے ہیں اور ادھر لگائے جاتے ہیں اس کی یہ بات جو مہن چیزیں ہیں جو خاص طور پر یہ تو ہوتے ہیں میڈک کیلئے جو نرس ہوتی ہے یا نرسنگ اسسٹنس ہوتی ہیں کچھ پانچ چیزیں ہیں جو بالکل ان کو میں آپ کو ایکسپیلن کر دوں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں آپ لوگوں نے جب بھی کسی مریض کو میڈیسن دیتے ہو تو فائف فائو آر کا استعمال کریں فائو آر فائو آر کی کیا مطلب ہے اس میں سب سے پہلے آپ جب بھی کسی مریض کو دوائی دیتے ہو تو فسٹ آر کیا ہے رائٹ میڈیسن مطلب ہے ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی ہے وہی آپ نے دینی ہے کس کو دینی ہے نمبر دو پہ آپ نے رائٹ پیشن کو دینی ہے مطلب ہے آپ جو دوائی دے رہے ہو یہ وہی مریض کیلئے ہو جو مطلب ہے ایک وار میں آپ کے ساتھ مختلف قسم کے پیشنٹ سو تکتے ہیں تو جو میڈیسن آپ دینے والے ہو رائٹ میڈیسن تو رائٹ پیشن اور نمبر تین پہ آپ کا آر جو آئے گا وہ ہوگا رائٹ ٹائم ہوگا مطلب ہے کہ جو دوائی کا ٹائم ہے صبح ہے دوپیر ہے شام ہے کہ یہ سانو شام والی دوائی آپ صبح دے دے اور صبح کو دینی والی دوائی آپ رات کو سوتے وقت دے دے تو جو ٹائم ہے اس کا خیال رکھے آپ کا جو ہوگا چوتہ رائٹ ہوگا چوتہ کیا ہوگا چوتہ ہوگا رائٹ ڈوز مطلب ہے ڈاکٹر نے جونسا ڈوز لکا ہے اگر انہوں نے لکا ہے کہ فائف ایم جی ٹیبلٹ دینے تو آپ نے فائف دینے ہیں اگر ڈاکٹر نے لکھنا ہے ٹو ٹی ایس اف وہ ہے رائٹ میتڈ رائٹ میتڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے جس طریقے سے دوائی کا استعمال کا بتایا ہے پردکر ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ یہ دوائی آپ نے کیا کرنی ہے کھانی ہے دوائی ہے تو وہ لینی ہوتی ہے اگر کوئی میڈیسن ہے یا ٹیبلٹ ہے وہ پانی کے ساتھ آپ نے پینی ہوگی یا کوئی میڈیسن ہو وہ ڈاکٹر بتا دے کہ آپ نے یہ زبان کی نیچے رکھنی ہے یا کوئی اس طرح انجکشن ہو تو اس میں بھی دو قسم یہ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے مسکولر میں لگانا ہے تو مسئل میں لگانا ہے اگر ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ وہ وین یا انٹراوینیس دینے تو وینیس دینے تو اس کا مطلب یہ رائٹ میتڈ میں یہ ان کے جو ہے وہ آتے ہیں طریقہ اکار آتے ہیں کہ کس کس طریقے سے آپ مریض کو میڈیسن دیکھتے ہیں میرے بھائیو جب بھی آپ مریض کو میڈیسن دینے لگو کوئی بھی میڈیا کو تو ان پانچ آر کا خیال خاص خیال لگے کہ رائٹ میڈیسن ہو رائٹ پیشن ہو رائٹ ٹائم ہو رائٹ ڈھوز ہو اور رائٹ میتڈ انشاءاللہ نکس لکچر میں میں آپ لوگوں کو جو میڈیکیشن ایرر ہے میڈیکیشن ایرر کے متعلق انشاءاللہ بتاؤں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ